بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام صدقہ فطر کے تعلق سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ فطر کتنے کا نکل رہا ہے یعنی اس سال دوہزار بائیس میں صدقہ فطر کتنے کا نکلے گا چنانچہ صدقہ فطر کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صدقہ فطر کئی طرح سے ادا کیا جاتا ہے مثلا گہوں کے دریئے سے اسی طریقے سے جو کے دریئے سے اور کشمش کے دریئے سے خجور کے دریئے سے کئی طرح سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور اس کی جو حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے وہ ہے ایک سا اور نصف سا یعنی آدھے سا کے دریئے سے اگر صدقہ فطر آدھے سا نصف سا کے دریئے سے ادا کیا جائے جیسے نصف سا کے دریئے سے گندم گہوں کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت موجودہ اوزان کے اعتبار سے پونے دو کلو گندم گہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اگر گہوں کے ذریعے سے ادا کرے یا گہوں کے آٹے کے ذریعے سے یا ستو کے ذریعے سے صدقہ فطر اگر ہم نکالیں گے تو پونے دو کلو گندم یا پونے دو کلو آٹا یا پونے دو کلو ستو صدقہ فطر کا ہم نکالیں گے اور پونے دو کلو گیہوں کی قیمت آج کے حساب سے وہ بیٹھ رہی ہے لگ بگ 35-36 روپے تو اس کے اعتبار سے صدقہ فطر 40 روپے کا اس وقت متعین کیا گیا ہے کہ 40 روپے کا صدقہ فطر نکال دیا جائے اور اگر ایک سا کے دریے سے صدقہ فطر نکالا جائے جو کے دریے سے خجور کشمش کے دریے سے تو پھر ان کے دریے سے صدقہ فطر ایک سا نکلتا ہے اور ایک سا صدقہ فطر جو کے اعتبار سے خجور اور کشمش کے اعتبار سے ساڑھے تین کلو جو یا ساڑھے تین کلو کشمش یا ساڑھے تین کلو خجور کے دریے سے صدقہ فطر نکلے گا یہ آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی انسان کی جیسی حیثیت سے مثلا اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دی ہے اللہ نے کسی کو بے شمار مال و دولت دی ہے اس کو مالدار بنایا ہے تو پھر ایسے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکالے پھر وہ ایک سا کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے مثلا خجور کے دریے سے نکال دے ساڑھے تین کلو خجور صدقہ فطر میں نکال دے یا ساڑھے تین کلو کشمش اگر اللہ نے زیادہ صاحب حیثیت بنایا ہے اور صاحب مال اس کو بنایا ہے تو کشمش کے دریے سے صدقہ فطر نکال دے تو انسان جتنے زیادہ صدقہ فطر نکالے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اگر کوئی کم درجے کا انسان ہے جیسے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے بلکل معمولی درجے کا انسان ہے پھر اس کے لئے یہ ہے کہ گہوں کے دریے سے صدقہ فطر نکال دے جس کی قیمت لگ بک چالیس روپے بیٹھتی ہے اور اگر اس سے زیادہ حیثیت والا ہے تو وہ جو کے دریے سے نکال دے ساڑھے تین کلو جو کی قیمت لگ بک سو روپے بیٹھتی ہے سو روپے سے صدقہ فطر نکال دے اور اگر کوئی اس سے اور زیادہ حیثیت والا ہے تو وہ خجور کے دریے سے صدقہ فطر نکال دے خجور کے دریے سے صدقہ فطر سالہ تین کلو خجور جو درمیانی قیمت کی خجور ہوتی ہے تو لگ بگ سات سو روپے وہ سالہ تین کلو خجور کی قیمت بیٹھے گی وہ ہم اس کے اعتبار سے نکال دے اور اگر اور زیادہ حیثیت والا ہے اور زیادہ مال والا ہے تو پھر اللہ نے اس کو اگر وسط دی ہے تو وہ کشمش کے دریئے سے صدقہ فطر نکال دے اور ساڑھے تین کلو کشمش لگ بھگ ایک ہزار پچاس یا گیارہ سو روپے کے لگ بھگ میں وہ اس کی صدقہ فطر نکلے گا تو کشمش کے دریئے سے اگر صدقہ فطر نکالے اللہ نے اگر اس کو وہ ساتھ دی ہے تو پھر کشمش کے دریئے سے نکالے ساڑھے تین کلو کشمش یا تو صدقہ فطر میں نکال دے یا ان کی قیمت لگ بھگ ایک ہزار پچاس روپے صدقہ فطر کے کشمش کی قیمت کے اعتبار سے نکال سکتا ہے تو یہ انسان کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے جو جس حیثیت کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے اگر ہم زیادہ صدقہ فطر نکالیں گے تو پھر اس میں فقرہ کا بھی زیادہ فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے کیونکہ جتنی زیادہ قیمت صدقہ فطر میں نکالیں گے اتنا ہی اللہ ہمارے نام آمال میں ہمارے ثواب کا اضافہ فرمائے گا ارنے کامال کا ہمارے نام آمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے آخرت میں ہمارے لئے زخیرہ بن جائے گا فقط واللہ حوالہ